اگلا سوال ہے ریبارڈنگ کرانے سے بال سیدھے ہو جاتے ہیں کچھ ایسا لگاتے ہیں کہ ایک سال تک بال سیدھے ہی رہتے ہیں کچھ لیڈیز اس لیے کراتی ہیں کہ بال نہ ٹوٹیں یہ ایک عامل چل رہا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں کہ بالوں کو سیدھا کرائے جاتا ہے اور ان کو اس انداز کا کرا دیا جاتا ہے کہ بال بالکل سیدھے اور سٹریٹ رہیں یہ فیشن میں بھی ہے آج کل اور کسرت سے ہمارے معاشرے میں خواتین کرا رہی ہیں اس کا کیا حکم شرعی ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ خالی بالوں کو سیدھا کرانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر کوئی بالوں کو اپنے سیدھا کرا رہا ہے تو وہ کرا سکتا ہے اگر کوئی حرام چیز نہیں لگائی جاری تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن عام طور سے یہ کرانے کے بعد پھر اس کو چھپا کے رکھنا بڑا مسئلہ ہے ہم نے یہ دیکھا ہے عام طور سے کہ جو عورتیں اپنے بالوں کو اس انداز میں سیدھا کراتی ہیں تو پھر اس کے بعد میں وہ بے پردگی میں مبتلا رہتی ہے اور بالوں کی نمائش کیونکہ جب دن بارہ ہزار روپے بالوں پر لگائے جائیں گے تو لائر سی باتیں جب تک عورتوں کو نمائش نہ ہو جائے وہ وصول نہیں ہوں گے ایسا بہت کم ہوگا کہ اتنے خرچے کیے جائیں بالوں پر اور پھر پردہ بھی کیا جائیں بالوں کو چھپایا بھی جائیں تو اگر کسی کو ضرورت ہے اور وہ بال ٹوٹنے کے خطرے سے کرانا چاہ رہی ہے کرا سکتی ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ شوہر کے سامنے ظاہر کریں اس کے علاوہ بالوں کو ہمیشہ چھپا کے رکھیں نہ محرموں کے سامنے یا محفلوں میں مجلسوں میں یا پروگراموں میں فنکشن میں کہیں پر بھی بال ظاہر نہیں ہونے چاہیے